دوستوں ماہ ربیوستانی کی ستائیس تاریخ آخری جمعیرات کے دن اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے کرتے ساتھ ہی آپ پر نظرِ برد حسد جادو جنات کے تمام اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی یہ عمل پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا کبھی مایوسیوں کے اندھیروں میں نہیں جاتا اللہ والوں آج ماہ ربیوستانی کی ستائیس تاریخ آخری جمعیرات کا دن ہے آج کے دن یہ خاص عمل یہ خاص وظیفہ بتائے گے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھئے گا اللہ والوں یہ دن اتنا قبولیت کا ہے اگر آپ رب کریم سے خزانے بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرما دے گا اللہ والوں اس وظیفے سے رب کریم سے اپنی کوئی حاجات پوری کرانا چاہتے ہیں کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی کو بھی اپنا بنانا چاہتے ہیں تو ماہ ربیوستانی کی آخری جمعیرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں دوسروں کو بھی بتائیں یہ وظیفہ رب کریم کے ناموں کا خاص وظیفہ ہے اور قرآنی آیات کا وظیفہ ہے یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے مسلح چھوڑنے سے پہلے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے یہ وظیفہ پڑھتے ہی خیر و برکتیں سعادتیں وسعتیں آپ کے گھر کی طرف رکھ کر لیتی ہیں آج جس گھر میں فاقے ہیں تنگ دستیاں ہیں رقاوٹیں ہیں بندشیں ہیں وہ ماہ ربیوستانی کی ستائیس تاریخ آخری جمعیرات کو یہ وظیفہ پڑھے اللہ والو جو بندہ بھی آج یہ عمل بتائے گا طریقے سے پڑھ لے گا تو رب کریم اس کے نصیب کے بنتالوں کو کھول دیں گے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے نصیبوں کو اجاگر کر دیں گے رزق اور دولت سے مالہ مال فرما دیں گے پورے سال کی کامیابیاں آج اس کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی اللہ والو جو بندہ آج ماہ ربیوستانی کی آخری جمعیرات کے دن یہ عمل پڑھ لے گا اسے دوبارہ کبھی کسی اور وظیفہ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ یہ بے حد آزمدہ اور مجرح وظیفہ ہے بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے اللہ والو اگر آپ بھی وظائف تذبیحات اور عامال کر کر کے تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ نہ ہوا تو آج ماہ ربیوستانی کی آخری جمعیرات کے دن میرے بتائے گے طریقے سے یہ عمل کر کے دیکھئے گا اگر فائدہ نہ ہو تو میرا گریبان بگڑ لیجئے گا اللہ والو جو بندہ آج یہ عمل بتائے گے طریقے سے پڑھ لے گا اللہ پاک اس کے نصیب کے بنتالوں کو کھول دیں گے رستے کی تمام رکاورتوں کو ہٹا دیں گے آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں نہوست بیمارییں اس عمل کے کرتے ہی گھر سے چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل جائیں گی آپ کی غربت آپ کی غریبی آپ کی پریشانی کا چھٹکیوں میں خاتمہ ہو جائے گا آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں آپ کے قدم چھومیں گی لوگ آپ کی عزت کریں گے اللہ والو آج آپ نے ماہ ربیوستانی کی آخری جو میرا آپ کے دن اس خاص عمل سے فائدہ اٹھانا ہے آج اگر آپ ربی کریم سے کروڑوں بھی ماغو گے تو میرا رب دینے پر قادر مطلق ہے میرا رب اس کی صفت ہے اس کی صفت ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلے دیکھتا ہے نہ ہی آمال دیکھتا ہے چھپڑ پھال کر آتا فرما دیتا ہے آج آپ ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو خزانے غیب سے بھر دے گا اللہ والو یہ عمل بہت خاص ہے اور آج قبولت کی گھڑیاں یہ دن اتنا خاص ہے کہ مانگنے والے کی ہر مراد کو پورا کر دیا جاتا ہے اللہ والو یہ عمل تیر بہدف ہے یہ عمل سو فیصد کام کرتا ہے اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ اس عمل کو آج ماہ ربیو سانی کی آخری جمعیرات کے دن کریں گے تو رب کریم آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے اللہ والو اگر آپ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں سکون چاہتے ہیں عزت دولت شہرت آلہ مقام و ردبہ چاہتے ہیں اور نظرِ بط حسد جادو جنات کے شر سے اللہ پاک کی آمان میں جانا چاہتے ہیں تو آج ماہ ربیو سانی کی آخری جمعیرات کے دن یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے اللہ پاک غیب سے آپ کے لیے ایسے ایسے ازباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق یہ دولت یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں اور دشمنوں کے شر سے بھی آپ کی حفاظت پرمائے گا اللہ والو دنیا کے تمام وظائف تمام تذبیحات ایک طرف اور آج ماہ ربیو سانی کی آخری جمعیرات کے دن کا یہ خاص عمل یہ طاقت اور وظیفہ ایک طرف اگر یہ عمل پڑھتے ساتھ ہی آپ کی سات نسلوں تک رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے آپ کی ہر مشکلات پریشانیوں کا تنگ دستیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو اگر کوئی بھی بندہ اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کامالات کو رب کے موجزات کو دیکھنا چاہتا ہے اپنی خالی جھولیوں کو بھروانا چاہتا ہے تو ماہ ربیو سانی کی آخری جمعیرات کے دن اس عمل اس وظیفے کو آپ خود کر لیں اور صدقہ جادیہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں جب کوئی بندہ اس عمل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے خود بھی پڑے گا تو انشاء اللہ اس کی تقدیر بدل جائے گی اللہ والو اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ارجنڈ بیسس پر کام کرتا ہے ارجنڈ پیسو کی ضرورت کو پورا کرتا ہے یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی گھنٹوں کئی مہینوں کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا اس عمل کو کرنے کے بعد رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر آپ جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجات کو فوراں پورا فرماتا ہے یعنی کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائیں جلد کامیاب ہو جائیں تو دوستو آج ماہ ربیو سانی کی آخری جمعرات کے دن اس عمل کو لازمی کریں کسی جالی پیرو فقیروں کے پاس جانے سے بہتر ہے بڑے بڑے نظرانوں کو پیش کرنے سے بہتر ہے کہ آج اللہ پاک کی بارگاہ میں آ جاؤں کیونکہ جب ہم لوگ غیروں کی محتاجگی کرتے ہیں اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ پاک غزب ناک ہو جاتا ہے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے رب فرماتا ہے کہ وہ بندہ خود میرا محتاج ہے وہ خود مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں تو میری بارگاہ میں کیوں نہیں آتا قرآن میں آیا اے بھٹکے ہوئے بھاگے ہوئے انسان ذرا واپس آ لوٹ کر دیکھ کے تیرہ رب کتنا کریم ہے اللہ والو اگر آپ لوگ مقروض ہیں کرز کے بوش تلے دبے ہوئے ہیں اللہ پاک غیب سے ازباب پیدا فرمائے گا انشاءاللہ کروڑوں کا کرز بھی چھٹکیوں میں آتا ہو جائے گا اگر کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لئے پڑھ لیں جو ماں باپ پریشان ہیں گھر میں جوان بیٹیوں کو روزگار نہیں مل رہا بیٹوں کی نوکری نہیں لگ رہی کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی اروج حاصل نہیں ہو رہا کاروبار میں آسانے نہیں ہو رہی کاروبار چلتا ہوا تھپ ہو چکا ہے نظرِ بد حسد ہو چکی ہے اللہ والوں اس عمل کو بڑھیں انشاءاللہ کاروبار میں ترقی اروج کامیابی نصیب ہوگی اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے تھپ ہو چکا ہے آپ کو کہیں سے بھی کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا تو پھر اللہ کے ساتھ رجوع کریں اللہ تو مشقل سے نکالنے والا ہے اللہ تو آزمائشوں کو اٹھانے والا ہے اللہ تو راستوں کو بنانے والا ہے اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ ربیو سانی کی آخری جمعرات کے دن بندہ رب سے مانگنے والا ہو یہ خاص عمل پڑھ کر اللہ پاک سے مانگے بتائے گا ہے طریقے سے دعا کرے اللہ پاک اس کے دنوں کو پھیر دے گا جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ اس گھر کا بچہ بچہ عرب پتی بن جائے گا آج اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھنے ماں سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ پڑھیں اپنی بیٹوں کے روشن نصیب کے لیے بیٹیوں کے نصیب کے لیے انشاءاللہ نسل کامیاب ہو جائیں گی دوستو یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی اللہ والو اگر آج آپ لاپرباہی میں اس دن کو گزاریں گے اس قبولیت کی گھڑیوں میں اگر کوئی بندہ ایک منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو آپ اپنی لاپرباہی کے ذمہ دار خود ہوں گے آپ اپنے پیروں پر قلہاڑی خود ماریں گے کیونکہ ایک وقت قبولیت کا ہوتا ہے جس میں فقیر بھی پڑھے تو بادشاہی ملتی ہے جس میں رب راضی ہو جاتا ہے اگر میں اور آپ جان لیں کہ ماہ ربیو ثانی کی آخری جمعرات کتنی قبولیت کا دن ہے کتنی فضیلت اور برقد والا دن ہے تو ہم اپنے تمام دنیا داری کے کام کو ایک سائٹ کریں اور اللہ پاک کی عبادت میں مجغول ہو جائے اللہ پاک سے مانگیں کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے اور جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلے دیکھتا ہے نہ ہی آمال دیکھتا ہے وہ چھپڑ پھال کا رتا فرما دیتا ہے اللہ والوں آج کا دن قبولیت کا دن ہے فضیلت کا دن ہے برقد والا دن ہے ہم اپنے کام کو چھوڑ کر دنیا داری کو چھوڑ کر گھر کے خاموش کونے میں صرف دو تین منٹ کا وقت نکال کر کیا اللہ پاک کی تھوڑی سی عبادت نہیں کر سکتے کیا اللہ پاک کو راضی نہیں کر سکتے کیا استغفار نہیں کر سکتے اللہ والوں آج اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرو اور اس وظیفے کو پڑو جو دعا آپ کو بتاؤں گا اس طریقے سے دعا مانگو انشاءاللہ العزیز آپ کے روشن مستقبل کی نویت آپ کو آج ہی سنا دی جائے گی اللہ والوں کامیابیاں آج ہی آپ کے نصیب میں لکھ دی جائیں گی رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے گا صحت اور سلامتی والی تندرستی والی لمبی زندگی انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوگی اللہ والوں جو بے اولاد جوڑے ہیں توجہ کریں جو بے اولاد ہیں وہ صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو آج اس عمل کو بڑھیں اللہ پاک سے دعا کریں وہ رب ضرور بہترین صحت مند اولاد سے آپ لوگوں کو نوازے گا اللہ والوں چھوٹا موٹا صدقہ تو آپ لوگ روزانہ کرتے ہی ہیں لیکن آج بالخصوص کوئی چھوٹا موٹا صدقہ کریے گا انشاءاللہ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ اس دن مانگنے والوں کی حاجات پوری کی جاتی ہے اس دن رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے معاملات کو بہتر کر دیا جاتا ہے اللہ والوں یہ عمل پڑھنے والا مستجاب و دعوات بن جاتا ہے آج ماہ ربیو ثانی کی ستائیس تاریخ ہے اور آخری جمعرات ہے جمعرات تو بہت سے آئیں گی لیکن ماہ ربیو ثانی کی یہ آخری جمعرات ہے یہ اسلامی سال کے چوتے مہینے کی آخری جمعرات ہے ایک سال بعد ہی موقع ملے گا آپ خود اندازہ لگے گی پچھلے سال کتنے لوگ تھے جو زندہ تھے لیکن آج وہ ہم سب کے درمیان زندہ نہیں کیا ان کو پتا تھا کہ ہم لوگوں کو اگلی ربیو ثانی عطا ہوگی یا نہیں ہوگی اللہ والوں آج ہی اپنی زندگی کو غنیمت جانے آج ہی اللہ پاک کو راضی کریں اور جب رب راضی ہوتا ہے تو رستے خود بخود استوار ہو جاتے ہیں اللہ والوں بس وظیفے کو بتایا کہ طریقے سے پڑھیں انشاءاللہ العزیز بہترین رستوں کے ازباب بنیں گے بہترین روزگار ملے گا نصیب بھی اچھا ہوگا اچھا شہر نصیب ہوگا من پسند شادی کے لئے کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ پسند کی شادی بھی ہو جائے گی کراہ کا مکان ہے اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں کراہ کے مکانوں پر دھکے آپ لوگوں نے کھا لیے انشاءاللہ اپنے مکان کے لئے پڑھیں اللہ پاک ضرور آپ کو اپنا ذاتی مکان عطا فرمائے گا اللہ والوں آج ماہ ربیستانی کی ستائیس تاریخ آخری جمعرات کا دن ہے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے پورے سال کے فائدے اٹھانے کا وقت ہے آج کے دن کو ہرگز بھی لا پروہی میں ضائع مت کیجئے گا آئے وقت کی نذاقت کو مدنظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ایسے بہت سے وظائف بہت سے آمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا اللہ والوں سب سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں اللہ پاک آپ کے آمین کہنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اے میرے مالک و مولا تو تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ تجھے ازبا برکت مہینے کا واسطہ میرے مولا تجھے اہلِ بیت کا واسطہ صحابہِ کرام کی اربانیوں کا واسطہ میرے مولا ہم سب کی دل کی ہر نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے میرے مولا ہمارے تمام قبیرہ سگیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے میرے مولا مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما حلال رزق کمانی کی توفیق عطا فرما میرے مولا حرام سے بچا حرام لکمے سے بچا حرام کمائی سے بچا میرے مولا اپنے سوا کسی کا مہتاج نہیں رہنے دے میرے مولا ہمیں اہلِ بیت کی غلامی عطا کر میرے مولا ہمیں صحابہِ ارام کی غلامی عطا فرما دے میرے مولا ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا ہماری زبانوں کو باندے ہم لوگ اپنے والدین کی توہین کرتے ہیں غصہ کرتے ہیں اچھی آواز میں بات کرتے ہیں میرے مولا ماف کر دے اور اس زبان کو لغام لگا دے میرے مولا ہمارے موں سے کبھی ایسے فوش الفاظ نہیں نکلیں جو کہ ہمارے ماں باپ کا دل دکھائیں میرے مولا ماں باپ تو ماں باپ اپنے مسلمان بھائی کا بھی ہم لوگ دل نہ دکھائیں ہمیں ایسا اخلاق عطا فرما دے تجھے واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجھے واسطہ حسنین کریمین کا امام حسین کے آخری سجدے کا واسطہ میرے مولا ان کے چھے مہینے کے ننے علی ازگر کا واسطہ ہم سب کو اخلاق عطا فرما دے میرے مولا قبر کی عذاب سے بچا جہنم کے عذاب سے بچا میرے مولا نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما قبر کے ہمیں سوالوں کا بہترین انداز میں جواب دینے کی توفیق عطا فرما نبی پاک کی شناخت کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا ہمیں جہنم سے آزادی اور جنت الفیردوس میں داخلہ عطا فرما دے میرے مولا ہماری نسلوں کو بخش دے ہدایت والے راستے پر چلا سلسالحین کی جماعت میں شامل فرما دے بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما وہاں پر رہنے والے وہاں پر بسنے والے مسلمانوں کی خیر فرما دے ان کو اروج عطا فرما نسرت عطا فرما کفار کو نیستون عابود کر دے ہم میں سے وہ مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے میرے مولا دعا کر رہے ہیں میرے مولا دعا کر رہے ہیں امام مہدی کو ظاہر فرما دے آمین 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 یا رب العالمین اللہ والوں ایک بار قمنس ایکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھئے گا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس ویڈیو کو ہزار لوگوں تک لے جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا اس عمل اس وظیفے کو ایک مٹھی چینی پر بھی کر سکتے ہیں پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں کالے چنوں پر بھی پڑ سکتے ہیں مطلب صدقہ کرنا ہے کانے چنوں پر پڑیں گے تو کالے چنوں کو صدقہ کر دیں جہاں پر کیرلے مکوڑے ہوں وہاں جا کے ڈال دیں یا اپنی چھت پر پلیٹ میں کالے چنے کر کے صدقہ کر دیں بہترین انشاءاللہ یہ صدقہ ہو جائے گا چینی صدقہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیں جو صدقہ کر سکتے ہیں اللہ پاک جو تحفیق عدا فرمائے اس کو صدقہ کر دیں اللہ پاک کی رہمیں لیکن صدقہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے اب آپ لوگ باوزو مسلح پر بیٹھ کر سب سے پہلے استغفار کریں اپنے گناہوں کی سچی دوبہ کریں گناہوں کو یاد کریں استغفار کرنا شروع کریں استغفار جب ہو جائے اس کے بعد فوری طور پر آپ نے نبی کریم روف الرعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں ایک بار حسولِ برکت اور سواقینیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہیں ہر بندے کا مقصد الگ ہے ہر بندے کی حاجت الگ ہے کوئی رزق کے لیے پریشان ہے کوئی تنگ دست ہے کوئی قرائے کے مقار پر دھکے کھا رہا ہے اللہ والوں جو حاجت ہے جو مقصد ہے اس کی نیت کریں اور فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اللہ والوں اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں اللہ والوں اب آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے یہ نام اللہ کا ایک ایسا نام ہے جس سے پڑھنے کے بعد اللہ کسی کو محتاج نہیں چھوڑتا اگر آپ بھی رسک کی تنگی سے غربت کے فقر و فاقے سے محتاجگی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ پاک کا یہ نام یا کہہرو پڑھنا ہے یا کہہرو اللہ کریم کا وہ سفاتی نام ہے جو رسک کی بندشوں کو اولاد کی بندش کو نظرِ بط کو حسد کو طبع اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے دوستو آج اکثر جن کے کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں جن کی نوکریاں چھوڑ جاتی ہیں جن کو نوکریاں نہیں ملتی نظرِ بط حسد جادو جنات کی وجہ سے ہی بے اولادی بھی ہو رہی ہے بے روزگاری بھی ہو رہی ہے دوستو آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا آپ کو جادو جنات سے مار رہا ہے آپ کے رسک میں بندش لگاتا ہے آپ کو محتاج کر دیتا ہے آپ کو فاکو پر لے آتا ہے اللہ والوں آج کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مار رہا آج کا دشمن ہماری اولادوں کو نشوں میں لگا دیتا ہے اور نشہ ہماری پوری نسل کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے تو بہتر کیا ہے ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے ہمیں محتاجگی اختیار کرنی ہے اس کے شب و روز کو دیکھنا ہے اس کے دوستوں کو دیکھنا ہے انشاءاللہ نشے سے بچے گا اللہ پر خود اپنے حفظ و آمان میں جگہ آتا کرے گا اللہ والوں آپ نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے ذرا دیہان سے ملحظہ کریں یا کہارو ایک بار ہو گیا یا کہارو دو بار ہو گیا یا کہارو تین بار ہو گیا آپ نے یا کہارو کو ہاتھوں کی اونگلیوں پر پڑھ لیں یا تذبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف گیارہ بار پڑھنا ہے یعنی الیونٹ ٹائمز پڑھنا ہے گیارہ بار کا مطلب ہے کہ آپ نے اس محبت اور اکیرت سے پڑھنا ہے کہ عرشِ الائی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے جب کوئی بندہ یا کہارو پڑھتا ہے مسیبت میں تنگ دستیوں میں پریشانی میں نظرِ بط اور حسد سے جان چھوڑانے کے لیے تو آپ کے قریب ایک فرشتہ کوئی غیبی موقع حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کے تمام مسائل کا جل سے خاتمہ کر دیتا ہے آپ نے یا کہارو کو گیارہ بار پڑھنا ہے گیارہ بار آپ نے دائیں بائیں کندوں پر نظر بھی مارتے رہنی ہیں اس طریقے سے پڑھیں کہ سیدھے ہاتھ سے کندے پر نظر ماریں اور یا کہارو پھر دوسری طرح مو پھیریں بائیں کندے پر نظر ماریں یا کہارو اس طریقے سے صرف گیارہ بار یا کہارو پڑھنا ہے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے جب یا کہارو کو پڑھ لیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر کونسا عمل کرنا ہے دوسرے نمبر پر جو نام پڑھنا ہے وہ نام یا ربانہ کا ہے یا ربانہ کا مطلب ہے اے میرے رب جب آپ لوگ اللہ پاک کو اللہ پاک کی صفت سے پکاریں گے جب اللہ پاک کو یا ربانہ سے پکاریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لئے آسانیہ فرمائے گا آپ کے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گا نصیب کو اجاگر فرمائے گا اللہ والوں رب کی رحمتیں اپنی طرف متوجہ کروانے کے لئے یہ نام یا ربانہ سب سے بہترین ہے کس طریقے سے پڑھنا ہے یا ربانہ ایک بار ہو گیا یا ربانہ دو بار ہو گیا یا ربانہ تین بار ہو گیا اس طریقے سے یا ربانہ کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائم پڑھنا ہے پہلے آپ نے یا کہارو کو 11 بار پڑھا پھر دوسرے نمبر بے یا ربانہ کو آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسے نمبر بے جو خاص صورت پڑھنی ہے یہ صورت اللہ پاک کی لاڈلی صورت ہے اللہ کی پیاری صورت ہے اس کو صورت القسر کہا جاتا ہے آج نماز میں آپ لوگ صورت القسر کی تلاوت بھی قصر سے کرتے ہیں یہ ایسی دولت والی صورت ہے جو میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں جو بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے مردوں کو روزگار نہیں ملتا ہمارے گھر سے فقر و فاقہ ختم نہیں ہوتا ہماری پریشانیاں رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تو آج آپ لوگوں نے ایک بار یہ وزیبہ لا آزلی پڑھ کر دیکھئے گا پہلے نمبر پہ یا کہارو پڑھا پھر دوسرے نمبر پہ یا ربنا پڑھا اب تیسے نمبر پہ دوستوں آپ لوگوں نے صورت القسر پڑھنا ہے دوستوں اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے اور صورت القسر وہ خاص صورت ہے جو ہمیں کسرت عطا کرتی ہے تو اللہ والو آپ لوگوں نے صورت القسر کو اس طریقے سے پڑھنا ذرا دھیان سے ملاجہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آطینا کل گوسر فسلی لرب کا ونہر انہا شانیہ کا ہوا الابتر یہ ایک بار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آطینا کل گوسر فسلی لرب کا ونہر انہا شانیہ کا ہوا الابتر یہ دو بار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آطینا کل گوسر فسلی لرب کا ونہر انہا شانیہ کا ہوا الابتر یہ تین بار ہو گیا اس طریقے سے آپ نے صورت القوصر کو صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائم پڑھنا ہے 21 بار صورت القوصر آپ لوگوں نے پڑھنی ہے 21 بار صورت القوصر پڑھنے کے بعد آج کا سب سے آخری عمل اور چوتھا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے آپ نے اللہ پاک کے دو بہت ہی خاص نام پڑھنے ہیں کہ رزق کے حوالے سے ارجنٹ پیسو کی ضرورت کے حوالے سے سب سے بہتری نام ہیں اور یہ نام یا حیو یا قیوم کے ہیں ان کو اس میں آزم بھی کہا جاتا ہے اسے فرشتوں کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے صحابہ اکرام کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے یا حیو یا قیوم کو آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار کیا جائے گا اسی طریقے سے آپ نے یا حیو یا قیوم پڑھا دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر دو بار ہوگا اس طریقے سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو صرف اور صرف گیارہ مرتبہ 11 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم سے اللہ پاک کو بکاریں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر بات آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا یا حی کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والے یا قیوم کا مطلب ہے ہمیشہ قائم رہنے والے آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا اس طریقے سے آپ نے صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا اب جو صدقے کے لئے آپ لوگوں نے چیز اپنے سامنے رکھی ہے کالے چینے رکھیں اس پہ دم کر دیں چینی رکھیں اس پہ دم کر دیں پانی تو لازمی رکھے گا پانی کے گلاہ اس پہ دم کریے گا اور اس پانی کے گلاہ کو آپ لوگ پی جائیے گا اور اس عمل کو کوشش کریں کہ ایک ہفتے تک روزانہ کرتے رہیں روز 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 کرتے رہیں ایک ہفتے تک روزانہ کریں صدقہ بھی کریں ایک وہ صدقہ کو دیکھیں کریں گے کس طریقے سے وزیبہ پڑھا دم کرا اور اس چینی کو اگر چینی ہے تو سات بار سیدھی پھر سات بار الٹی گھمالیں اپنے سر پیسے سات بار سیدھی سات چکر سیدھے اور سات چکر الٹے گھمالیں یہ آپ کا صدقہ جسم کا اتر جائے گا کالے چینی ہوں گے تو بھی اس طریقے سے صدقہ کیا جائے گا چینی ہوگی تو بھی اسی طریقے سے صدقہ کیا جائے گا انڈے ہوں گے تو بھی اسی طریقے سے صدقہ کیا جائے گا پھے پڑا ہوگا جو بھی آپ کو صدقہ کرنا ہے اللہ پاک کی رہ میں اس طریقے سے صدقہ کر دیں چینی ہو تو اس کو بھی آپ لوگ چیٹیوں کو ڈال دیں اور اگر چنے ہو تو اس کو بھی آپ لوگ چیٹیوں کو ڈال دیں پیسوں کو کریں گے تو کسی غریب کو دے دیں اس طریقے سے ہمارے گناہوں کو بھیجاتا ہے جس طریقے سے پانی آپ کو بجاتی ہے اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سنانا اپنی پاک برگائی راہی میں قبول و منظور فرمائے دورانے گفتگو کوئی گلتی گوتا ہے ہو گئی اللہ پاک اپنے شان خدای کے صدقے معاف فرمائے انشاءاللہ پھر ملغا دو دی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ